پی ٹی آئی رہنماؤں نے ڈیل کی خبروں کی تردیت کر دی اپوڈیشن لیڈر عمر ایوک کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو میرٹ پر بری کیا گیا بانی پی ٹی آئی بہت جلد رہا ہوں گے شبلی فراز کہتے ہیں ڈنڈے کی زور پر تبدیلیوں سے مستقبل روشن نہیں ہو سکتا جو بھی ہو رہا ہے غلط اور عوام کے خلاف ہے زرتاج گج بولی جو نظم پڑتا ہے ہتکلی لگا دی جاتی ہے جہا جو نمرہ کرنے جاتا ہے اس کو جہا سے اتار لیا جاتا ہے نہ خواتین محفوظ ہے نہ سیاسی کارکران بشرا بی بی نو مائے کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے زمان پارک جا سکتی ہے بیرسٹر صاحب کہتے ہیں بشرا بی بی نے ایک ڈیل نہیں کی بشرا بی بی نواز شریف کی طرح لندن نہیں گئی لندن وہ بھاگتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں بشرا بی بی کی پشاور موجود کی پر اعتراض سمجھ سبالہ تر ازد امر نے پیپلز پارڈی میں شمولیت کی خبروں کی تردیت کر دی ایٹی سی لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو بے کہا صدر زرداری سے ملاقات کی خبر غلط ہے دوسری کسی پارڈی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا فواد چودری بہت گولہ باری کر رہے ہیں ہاتھ ہلکا رکھیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان پر فردیت جرم کے لیے آٹھ نومبر کی تاریخ مکر راولپنڈی کے انصداد دہشتگردی عدالت کا آج ملزمان میں چلان کی نکول تقسیم مکمل کرنے کا حکم شیخ رشید شبلی پراز اوبر ایوب سمیت 89 ملزمان نامزد ہیں بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور بدیب صاحب نے یہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اس 26 وی ترمین کا جنازہ نکال رہا ہے 26 وی ترمین یہ نون شین کے بھی گلے پڑے گی اور دوسروں کے بھی گلے پڑے گی مولانا فضل الرحمان نے 26 وی ترمین کا جنازہ نکالا 27 وی ترمین کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں مولانا نے احتجاج کی کال دی تو لگ پتہ جائے گا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ملکی تاریخ میں پہلی بار آفریدی چیف جسٹس آیا ہے امید ہے یا یا آفریدی انصاف کریں گے سندھائی کورٹ نے 26 وی آئینی ترمین کے خلاف دو درخواستوں کو یکچا کر دیا سمات کل تک ملتبی بیرسٹر علی تاہر نے کہا فوری نویت کا معاملہ ہے درخواست جسٹس سننے کے چیف جسٹس نے کہا ترمین سے آئین کے بنیادی دھانچے کو تبدیل کیا گیا کل دو رو درخواستے باجوان سننے کے ایف بی آئر نے 56 شہروں میں جائیدادوں کی قیمتوں میں موجودہ مارکٹ ویلیو کا 75 فیصد تک اضافہ کر دیا ڈیویلپرز اور بیلڈرز کے تحافظات پر مذاکرات کے بعد ایف بی آئر کا نوٹیپیکیشن جاری کرانچی، لہور، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدر آباد، پیسل آباد، سکھر، لڑکانہ بھاولپور، گجرہ والا، گجرات، گوادر، لزپیلہ، میرپورخاس، ملتان اور دیگر شہر شامر پاکستان اس چوک ایکسچینج میں تیزی کی لہر جاری ہنڈریٹ انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہو گیا دورانے ٹریڈنگ انڈیکس کے آنوے ہزار آرٹھ سو کی ریکارڈ ستاپت پہنچ گیا آئی پی پیس کے ساتھ یک طرف مہائدوں پر غیر بلکی حکومتوں کی جانت سے پریشان کن پیغامات موصول ہونا شروع بزنس ریکارڈر کے مطابق جرمن حکومت نے ادو رزاق داؤت فیملی کے ملکیت پاور کمپنی سے بطالق تحفظات کا اظہار کر دیا وزیر آزم کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات تجارت اور سربائکاری برہانے پر اتفاق شباہ شریف نے بین الاقوامی داروں کے معاملات پر سعودی حمایت پر شکریہ آدھا کیا دورو رہنماؤں نے مضبوط پاکستان سعودی قصادی شراکتداری کا یادہ کیا کراچی پولیس دن کے اوقات میں شہر کے اندر بڑی گاڑیوں کا داخلہ روکنے میں ناکام شیر شاپل کے پاس کنٹینر مڈسائکل پر گھر گیا شہری شدی زخمی ایک گاڑی کو بھی نقصان سانگڑ میں پسند کی شادی نہ کروانے پر ملزم کی صفاقی کولیاں مار کر ماں دو بہنوں اور بہنوئی کو قتل کر دیا واقعہ جھول تھانے کی حدود علی جان مری میں پیش آیا پولیس کے مطابق ملزم پسند کی شادی نہ کرانے پر خفا تھا ہریپورو اور گردو نوہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش تیز برسات اور جالہ باری سے موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برپاری کا امکان ہے موسیقی 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 موسیقی